بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ مندر بچاؤ پاکستان بچاؤ سونے کی پلیٹ تھی ماتح کا تاج تھا اور ہمارے جو پرانے لوگ ماتح کا سنگار چڑھاتے تو ماتح کو سونے کہتے ہار وار وہ ابھی کچھ اس کی بہن نے بھی خلاصہ کیا کہ یہ چیزیں تھی یہ اس چیز کا تو ذکر ہی نہیں کرتے یہ پلاڈ تو چھے کروڑ سات کروڑ آٹھ کروڑ جتنے کا بھی ہوگا بڑی چیز یہ ہے کہ سونا کتنے کلو سونا جو وہاں سے غائب کیا گیا ہے ہمیں ہمارا کسی حال میں ہمیں مندر چاہیے ہمارا پوجہ پاڑ کرنے کا ہے تو ہمیں چاہیے ہمارا مندر ہمیں چاہیے گورمی سرکار سے بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمارا مندر ہمیں بنا کے دیا جائے آپ کو کوئی امید ہے کہ یہ واپس مندر بنا کے دیا جائے گا آپ لوگ آ گئے تو امید بن گئی آپ نے ہمارے لوگوں پہ کہ ہم پر بھی جو ایک جوش پیدا کیا ہے اور میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ ہم نے جان کی بازی بھی لگانی پڑی ہم لگائیں گے ہماری ماتا کا مندر اور ہم اپنا مندر حاصل کر کے رہیں گے ہمارے دھرم میں یہ لکھا ہے تناتن دھرم میں کہ ہم جس دمین پر پیدا ہیں وہ دھرتی ہماری مائے ماتر بھومی ہے اور ہمیں کسی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم پاکستانی ہے میں ایسے سوشل ایکٹیویس ایسے یوٹیوبر پروٹیس کرتا ہوں ان یوٹیوبر کے گینس سوشل میڈیا کے گینس میین سٹری میڈیا کے گینس کہ آپ یہاں پہ آئیں اور میرے ساتھ کھڑے ہو ان لوگوں کی آواز بنیں اور اس ایشو کو جلد جلد سالف کریں آپ ہمارے گھر میں بیٹھ کے کھانا بھی کھا رہے ہیں میں بڑے خوشی ہو رہی ہے لیکن مجھے خوشی نہیں ہو رہی ہے آپ لوگ نہیں کھا کراچی میں جو ایشو تھا مندر ڈیمالش کا اس کو کور کیا اور پھر ہم نے پروٹیس ریکارڈ کروانا شروع کیے پہلے ہم نے دو دن پہلے پروٹیس ریکارڈ کروایا بڑی تداد میں ہندو کمیونٹی منورٹیز ہمارے ساتھ جڑی اب کراچی بھر سے لوگ ہمارے سے رابطہ کرنے لگے ہیں جہاں جہاں پہ منورٹیز رہ رہی ہیں وہاں پہ ہم جا کے پروٹیس ریکارڈ کروا رہے ہیں ابھی ہم اس سے موجود ہیں ایک اور مندر میں جہاں سے ہم پروٹیس کو سٹارٹ کریں گے اور روڈ تک لے کے جائیں گے اور یہاں پہ جو لوگوں کی سیچویشن ہے وہ بھی جانیں گے جو مندر ڈیمالش کا اصل کہانی ہے وہ بھی جانیں گے اور یہ لوگ کیا اپنی ڈیمانڈ رکھتے ہیں یہ لوگوں کی کیا آواز ہے وہ آواز ہم پوری دنیا تک پہنچائیں گے جی میرے بھائی کیسے ہیں آپ پہلے تو سلام علیکم اور نمستے سلام علیکم اور سلام نمستے ریل ٹی وی کا شکر گزاروں دنیا کے اتنی ٹی وی ہمارے پاکستان کے ہیں جنہوں نے ایک ٹک توکر اس کو اتنے رات ہی رات مشہور کر دیا ہے یہ اتنا بڑا مسئلہ ہمارے مذہب کے اوپر جسے کسی ٹی وی نے میڈیا نے کوئی ایکشن نہیں لیا یہ شوہب بھائی کہ ہم شکر گزارے جہاں اپنے لاہور سے اپنا قیمتی ٹائم لکھا لکے ہمارے اس مندر کے مسئلے کے لیے آئے اور ہم ان کے لئے شکر گزارے ہم ان کی تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ ہمارے مندر کا یہ جان تک پورے دنیا میں ورلڈ میں آواز پہنچائیں اور میری یہ ذمہ داری ہے یہ میں کوئی احسان نہیں کر رہا یہ میری ذمہ داری ہے مجھے پہلے بتائیں مندر جہاں پہ ہم موجود ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں یہ کون سا مندر ہے اور پھر ہم آگے یہ ہمارے اس مہلے کے چیئرمن ہے منگلو جو ایسے کہ ہمارے اس مہلے میں مارواری بھی رہتے ہیں کچھ گھر ہیں اور ہمارے ہاں تقریم 20 گھر ہیں اور مسلم لوگ بھی رہتے ہیں تو یہ ہے چیئرمن یہ اس مندر کے بارے میں ہمارے سے زیادہ بہتر بتائیں سر کیسے ہیں وآلیکم السلام یہ رامہ پیر مندر ہے یہاں پہ مسلم کمنٹی بھی رہتی ہے اور مارواری کمنٹی بھی رہتی ہے اور مدرازی کمنٹی بھی رہتی ہے اور مسلم بھائی بھی ہاں سار رہتے ہیں اور اللہ کا بڑا احسان ہے ہمارے جاں پہ ہم کوئی بھی تیوار اچھے طریقے سے بناتے ہیں اور آپ کا بڑا شکر گزاروں آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم پہلے یہاں پہ آئے ہم نے مندر کے حوالے سے کوری سٹارٹ کی تو ہم نے دیکھا کوئی ہمارے سے بات نہیں کر رہا تھا ابھی یہاں بھی وہ لوگ وہ مجود ہیں جن سے ہم بات کرنا چاہ رہے تھے سوال کرنا چاہ رہے تھے تو پیچھے پیچھے جایا جا رہا تھا بات نہیں کر رہے تھے اب خود کال کر کے بھلایا جا رہا اور نہ صرف مرد حضرات بڑی تداد میں لیڈیز بھی یہاں مندر میں بھی مجود ہیں باہر بھی اگر کیمرہ من دکھا سکیں تو باہر بھی بڑی تداد میں مجود ہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ اس کا کریڈٹ جو ہے نا آپ کو جاتا ہے جتنی میڈیا ہے جو ورک کر رہی ہے تو لوگوں کے اندر جو نا منوباز بڑھ رہا ہے طاقت آ رہی ہے کہ وہ آگے آگے آپ جو ہے نا اس چیز کے لیے فائٹ کریں یہ کا سارا کریڈٹ جو ہے ریل انٹرینمنٹ ٹی بی کو جاتا ہے آپ کی ویڈیو سے بہت سے لوگ موٹیویٹ ہوئے ہیں آج آپ کے سامنے کھڑیں اگر کیمرہ دکھائے تو ایسے ہی ہے بڑی قداد میں لوگ مجود ہیں اور آگے آنے والے ٹائم میں ہم کیا کرنے والے ہیں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا اس سائٹ پہ آپ آج ہیں یہاں پہ جی جی شکبہ آپ بول جی کیا کہنا چاہیں گے آپ السلام علیکم نمستے نمستے ونکم میں جو ہے اپنے تمیل میں سپیچ کرنا چاہ رہا ہوں نا پاکستان سرکار کٹے اپیل پن رہے ہیں ینگل تو کوئل شریع ماری اممان کوئل ینگل کو کٹڑ آنگے ریکھا نامی پوملے ارکرا آدھو کوئل قبضہ پن رہا ینگل کو ینگل کو کوئل کٹڑ نہ پاکستان سرکار کٹے اپیل پن رہے ہیں آپ نے یہی شاید اپیل کیا کہ جو مندر پہ قبضہ کیا جا رہا ہے اور ریکھا نامی اپنے تامیل زبان میں یہ کہا ہے کہ ہمیں ہمارا مندر دیا جائے اور ریکھا نامی شک جو لیڈی سے وہاں پہ اسے اٹھا کے یہ مڈراسی کیمنٹی کی مندر ہے ہمیں دیا جائے اور میرا بھی یہی کہنا ہے جس کا رائٹ ہے وہ رائٹ اسے ضرور دیا جائے یہ پاکستان کا قانون کہتا ہے یہاں پہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور بہت سی چیزیں اس ویڈیو میں آپ کو دکھانے والی ہیں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ابھی تک اس کیس کے حوالے سے آپ نہیں جانتے وہ بتانے والی ہیں جو کہ ہم آگے چل کے بتائیں گے ہم کوشش کرتے ہیں مندر سے باہر جائیں یہاں پہ جو جس کنڈیشن میں یہ رہ رہے ہیں وہ کنڈیشن بھی دکھائیں کیونکہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے اس لئے ہم یہاں پہ چھوٹی تھی ہماری جو ہے آپ نے اتنی کابش کی ہے آپ لاہور سے آ کے یہاں پہ رکھیں ہماری لیے اور ہماری طرف سے آپ کے سامان میں ایک چھوٹی تھی چیز آپ اس کو شکار کریں جی جی زبردست یہ آپ کی جو ہے نا جی بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ پاکستان زندہ عباد پاکستان زندہ عباد زبردست بہت شکریہ جی یہ محبت ہے یہ ریسپیکٹ ہے یہ عزت ہے اگر آپ سچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور میں یہ کہتا ہوں سچ کے ساتھ کیا کھڑانا ہے آپ کم از کم آپ کی جو ذمہ داری ہے آواز اٹھانا جو بھی اپنی لیگل وے میں آواز اٹھانا چاہتا ہے آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو یقین مانے یہ وہی لوگ ہیں وہ پاکستان کے لوگ جنہیں شاید اگنور کیا جاتا ہے یہی کل کو پاکستان کو محفوظ بنا سکتے ہیں یہی کل کو پاکستان کو مضبوط بنا سکتے ہیں آئیں جی باہر چلتے ہیں کیونکہ یہاں پہ بچے اور بڑے اور لیڈیز بڑی تداد میں جو ان سے وہ کٹھی ہو رہی ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ مجھے ایک ایسی خوشی ہو رہی ہے یہاں پہ آگے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہاں پہ اگر کوئی بھی عزت کمانا چاہتا ہے آپ یہاں پہ آئیں آپ امانداری سے کام کریں یقین مانیں جو آپ کو کارز آئیں گی جو آپ کو تھریٹس آئیں گے جو آپ کو پریشانی آئیں گی ان کی عزت اور ان کا اس طریقے سے ویلکم کر جب یہ کریں گے تو یہ وہ سارے تھریٹس وہ سب پریشانیاں وہ سب مشکلات آپ بھول جائیں گے جی کیا نام ہے آپ کا میرا نام ساگر سوامی ساگر سوامی بھئی یہ بتائیں کہ سب سے پہلے تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کیس کے حوالے سے یا اوورال ہمارے چینل کے تھوڑ کچھ بھی آپ کہنا چاہیں کیس کے حوالے سے تمہیں یہ کہنا چاہوں گا پاکستان گورنمنٹ سے اس کیس کو وہ اب جو ہے لیگل وے پہ لے کے جائے کب تک ہم بولتے ہی رہیں گے پاکستان میڈیا جتنے ادارے ہیں وہ تشکیش کے لیے کیوں نہیں آ رہے ہیں وہ آئیں وہاں پہ وزیٹ کریں گنہگار کو سزا ملے اور جو سچے ہیں ان کو رائٹ ملے کب تک یہ مندیر ہمارے اس طرح کھندر بن کے پڑا رہے گا یہ پوری دنیا میں پاکستان کی خراب ہو رہی ہے اور یہ ان اداروں کے لیے سوالیہ نشان ہے یہ میڈیا والوں کے لیے سوالیہ نشان ہے کہ ویسے ہم دنیا کے دوسرے کنٹریز میں ہمیں رائٹ کی بات کرتے ہیں یہ بات کرتے ہیں کہ مسلمان برما میں کیا ہے فلسطین میں کیا ہے پاکستان میں منورٹیز کی اگر بات کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ انٹرنیشنل میڈیا میں یہ چیزیں جاتی ہیں ہمیں اپنے پاکستان کے امیج کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے کیا کہیں گے کیس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ کے پاس ایتھینٹیک پروف کی اگر بات کریں کیا کہیں گے آپ دیکھیں پروف تو ہمارے پاس ہے اور اب تو شوشل میڈیا پہ اس کی جو ریکھا کی بہن ہے وہ خود آکے کھیل رہی ہے کہ مندر جو ہے اس کے سارے پروف میرے پاس بھی ہیں اور جو ساری چیزیں بولیں جس کو چاہیے نیکس ویڈیو میں اس نے کہا ہے کہ میں ایویڈنس پروف بھی میڈیا کے آگے شو بھی کروں گی اچھا یعنی ریکھا جو یہ کلیم کر رہی ہے کہ یہ ہمارا گھر تھا وہ ان کی سیسٹر یہ کہتی نظر آ رہی ہے کہ یہ مندر ہے مندر ہے کیونکہ خدا کا ڈر ہے بھگوان کا ڈر ہے اس لیے وہ جو آکے یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ہمارا گھر نہیں ہے مندر کی مندر ہے اور مدراشیو ٹرسٹ ہے اچھا اچھا ایک بڑی چیز جو ابھی تک اس کیس میں جتنی بھی ویڈیوز ریکارڈ کی گئی میرے چینل پہ یا کسی اور چینل پہ وہ یہ چیز کہیں ڈسکس نہیں کی گئی کہ مندر کی پراپرٹی تو اپنی جگہ لیکن اس کے علاوہ کتنے کلو کلو کے حساب سے سونا تھا وہاں پہ زیور تھے جو کہ غائب کر دیئے گئے ہیں جو ماتا ہیں ان کے ساتھ جو پلیٹ ہوتی ہے وہ جو بتایا جا رہا تھا کیا سونے کی پلیٹ تھی ماتا کا تاج تھا اور ہمارے جو پرارے لوگ ماتا کا سنگار پیچھ چڑھاتے تھے ماتا کو اس سونے کے دہار وار وہ تو کافی چیز ہے ہم تو اس لئے اس ٹیم پہ تھے نہیں ہمار کو پتا جلا ہے ابھی کچھ اس کی بہن نے بھی خلاصہ کیا کہ یہ چیزیں تھی یہ اس چیز کا تو ذکر ہی نہیں کر رہے یہ پلار تو چھے کروڑ سات کروڑ آٹھ کروڑ جتنے کا بھی ہوگا بڑی چیز یہ ہے کہ سونا کتنے کلو سونا جو وہاں سے غائب کیا گیا ہے اور پہلے بھی یہ خبر میرے تک پہنچی لیکن میں نے اس پہ بات اس لئے نہیں کی کیونکہ خبر کو تب تک ہم نہیں آگے شیئر کر سکتے جب تک کوئی ایتھینٹک چیز نہ سامنے آئے اب ریکہ کی بہن بھی سامنے آ چکی ہیں جو خود یہ کہتی نظر آ رہی ہیں جلد ان کا انٹرویو بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا جو یہ کہتی نظر آ رہی ہیں کہ نہ صرف وہاں سے مورتی کو غائب کیا گیا وہاں سے کہیں اور شفٹ کیا گیا بلکہ وہاں پہ بڑی تداد میں سونا تھا زیور تھا جو کہ وہاں سے غائب کر دیئے گئے ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا میرا نام سریش کمار ہے سب سے پہلے تو میں آپ کا ریال ٹی وی چینل کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے محلے میں آئے اور ہماری بات سننے کا اور ہمیں کچھ کہنے کا موقع دیا ہے میں پاکستان گورنمنٹ سے درخواست کروں گا اور سندھ گورنمنٹ سے درخواست کروں گا کہ اس کیس کو جو ہے لیگل طریقے کے اوپر اس کی کاروائی کی جائے اور جن لوگوں نے ہماری ماتا کے مندر کو ڈیمولائیشت کیا ہے ان کے خلاف کاروائی کی جائے اور ہمیں دوبارہ وہاں مندر میں اس کی بنانے میں ہیلپ کی جائے تاکہ ہم وہاں جا کر اپنی پوجہ پارٹ کر سکے کیونکہ وہ ہمارا پستینی مندر ہے وہ کسی کی جاگیج نہیں ہے وہاں پر قبضہ کیا گیا اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ہماری اپنی پروپٹی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس ایویڈنس بھی ہے ہمارے پاس پیپرس بھی ہیں کہ یہ جگہ ہماری ماتا کی جگہ ہے ہمارا مندر تھا یہاں پر قدیم مندر تھا وہ جس کو ڈیمو رائش کیا گیا ہے تو میں سنگ گورنمنٹ سے درخواست کروں گا جو بھی یہاں پر ہمارے سنگ گورنمنٹ کے بڑے بڑے لوگ ہیں ایم پی اے ہیں ایم این اے ہیں ان سے لیے اپل کروں گا ابھی تک آپ سے کسی نے رابطہ کیا کسی ایم پی اے کسی ایم اے نے کسی منسٹر نے ایک پیپر پارٹی کے جو جنہیں ہم نے بلایا ریکویسٹ کی کہ وہ آئے وہ آئے لیکن اس کے علاوہ کسی نے آپ سے رابطہ کیا پیپرس پارٹی کے صرف ڈاکٹر راکیش آئے تھے لیکن ان کا بھی کوئی جو ہے جواب جو ہے وہ مطمئن ہمیں نہیں کر سکا ہے اس کے علاوہ تو ہمارے پاس کوئی بھی گورنمنٹ سے کوئی بندہ ہمارے پاس نہیں آیا ہے ہم یہ جرخواست کریں گے کہ آئیں ہم سے بات کریں میڈیا سے ہم جو ہم جرخواست کریں گے کہ میڈیا آئے ہماری بات سنیں اور ہماری بات کو آگے تک لے کر جائیں تاکہ اس کے اوپر کوئی کانونی کاروائی ہو سکے اور جیسے جیسے ہم اس کیس میں ڈیپ سٹڈی میں جا رہے ہیں بہت سے ایسی گتھیاں سالو ہوتی نظر آ رہی ہیں جونسہ ہے کہ اسے ایک کنٹریکٹر کو دیا گیا پہلے بھی دو ہزار پندرہ میں اسے سیل کرنے کی کوشش کی گئی پھر پروٹیسٹ ہوا پھر یہ رکا اب پھر سیل کرنے کی اور یہاں پہ بیلڈنگ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کیا کہیں گی آپ اس کے اوپر آپ بتائیں گی اسلام علیکم میں یہی کہتا ہی دیکھو میرے والی صاحب تھے میرے سسر ہم بھی پجاری خاندان سے اچھا ہاں اور انہوں اس ٹیم پہ میڈیا بھی نہیں تھی کچھ بھی نہیں تھی انہوں نے ان کے یہ روکے آئی ہے ان کے پاس کہ ہمارے پاس جگہ نہیں ہے ہمیں دے دو رہنے کے لیے ہم پوجہ پارٹ بھی کریں گے اور آپ کا مندر بھی سمالیں گے ٹھیک ہے ان کے پاس وہ ان کا انتقال ہو گیا اور ہمارے کوئی بڑے ہے نیری ہیں جن کے پاس ثبوت ہے ثبوت ہے ہمارے پاس ابھی بھی کہ ایسے کے نہیں ہے ثبوت آپ کو کیا چاہیے اب تو ریکھا کی اپنی بہن یہ بولتی نظر آ رہی ہے ریکھا کی بہن نے بھی بولا وہ بھی ہم نے رات کو سنا ہے مگر یہ ہمیں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا مندر ہمیں چاہیے گورمیج سرکار سے بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمارا مندر ہمیں بنا کے دیا جائے ٹھیک ہو گیا آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے یا ادھر آ جائیں آپ ادھر آئے کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر میں صرف اور صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مندر ہمیں واپس بنا کے تیار کر کے دیا جائے آپ کو کوئی امید ہے کہ یہ واپس مندر بنا کے دیا جائے گا جب آپ لوگ آگے تو امید بن گئی ہے بہت شکریہ دیکھیں یہ میں اکیلا یہاں پہ آیا ہوں آپ کا اللہ آپ کو اور ترقی دے بہت آگے لے جاوے آپ ہمارا ساتھ دے رہے اللہ آپ کا بھی ساتھ دے گا مگر آپ نے ہماری آواز بہت دور طلق پہنچا ہی ہم آپ کے بہت شکر ادا کریں یہ میرا اس میں شکر ادا کرنے والی بات نہیں کیونکہ میری یہ ذیمہ داری ہے کہ میں یہاں پہ آواز اٹھاؤ لیکن ساتھ ہی ساتھ تمام میڈیا والوں سے آج پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھئی یہاں پہ آپ آئیں ان لوگوں کی بات سنیں آپ اگر بات سنیں گے اس سے پاکستان کا بھی فائدہ ہوگا ان لوگوں کا بھی فائدہ ہوگا اور آپ کے چینلز کا بھی فائدہ ہوگا میں پھر سے یوٹیوبر کو ریکویسٹ کرتا ہوں میں پھر سے مین سریم میڈیا کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ آئیں آپ اگر نہیں آئیں گے تو آنے والے دنوں میں میں ایک بڑی اننونسمنٹ کرنے والا ہوں جو کہ میں آپ کو اس ویڈیو کے طرح بتا رہا ہوں اور ابھی کچھ ٹائم کے لئے ہم میڈیا یہاں پہ آئے کوریج کرے اگر میں ایک اکیلہ یہاں پہ آ کے آواز اٹھا رہا ہوں اور اگر میں کوئی جھوٹ بور رہا ہوں اگر میں کچھ غلط بات کر رہا ہوں تو مجھے پکڑے میری تفشیش کریں لیکن اگر میں ان لوگوں کی ان غریب لوگوں کی پاکستان کی منورٹیز کی آواز اٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں تو بجائے مجھے کالز کرنے کے ڈریکٹ یہاں پہ آیا جائے بات کی جائے جو سچ ہے جو حق ہے اس کی آگے لائی جائے اور پھر ان کا حق دیا جائے ٹھیک ہو گیا آئے جی اچھا ابھی ہم نعرہ لگائیں گے مندر بچاؤ پاکستان بچاؤ میں بولوں گا مندر بچاؤ آپ بولیں گے پاکستان بچاؤ مندر بچاؤ مندر بچاؤ مندر بچاؤ ٹھیک ہے اچھا آپ کیا کہیں گے ابھی ہم یہاں سے پروٹیس ریکارڈ کریں گے روڈ تک جائیں گے پروٹیس جی 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 آپ کیا کہیں بہت شکریہ بچاؤ آپ کی اتنی ایج ہے آپ وہاں اس مندر میں جاتی تھی پوجا کے لئے جاتے تھے کبھی کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے جو ابھی اس مندر کی کنڈیشن ہے چھوٹا سا کمراز بنایا گیا ہے مندر کی جگہ دی گئی ہے کیا جو دوسرا جس کا پلات کیا جا رہے کیا وہ بھی مندر آپ نے دیکھ وہاں پہ پیر لگا تیل سندو سب چڑھ ہمارا ماتا کہا گھر بنانا تھوڑی اس کے پر وہاں پہ جو مورتیاں موجود تھی کہ ابھی ساری مورتیاں وہاں پہ موجود ہیں ابھی موجود نہیں موجود نہیں ہے وہاں چیز نہیں چھپادی مورتیاں بول رہے یہ سنو مورتیاں چھپالی لوگو چھپالی گئی ہیں اچھا کیا آپ آئیں گے آپ کیا کہیں کہ آپ یہاں لوگوں کے ریپزنٹیٹیو ہیں آپ ان لوگوں کی آگے تک پنچاتے ہیں مجھے بتائیں آپ کی بڑی ذمہ داری آپ سے تھوڑے تر سوال کروں گا پاکستان زندہ بات ہم پاکستان زندہ بات کا نعرہ لگایا جا رہا ہے تو اس کے پیچھے نوٹ کرنے والے ابزرب کرنے والے ابزرب کر سکتے ہیں اچھا مسلم اور ہندو کو لے کر مطلب انٹرنیشنل میڈیا پہ جب تک چیزیں کلیر نہیں کی جائیں گی تو چیزیں سامنے نہیں آئیں گی جب یہ خبر چلی مجھے خود ایسا لگا کہ شاید مسلم نے مندر کو ڈیمیج کیا ہے لیکن یہاں پہ آئے تو پتہ چلا ریکھا نام کی ایک لیڈی ہے جو کہ ہندو کمیونٹی سے بلانگ کرتی ہیں ابھی شاید خبروں کے مطابق مسلم ہو چکی ہیں آپ نے بھی ایسا بولا کیا کہیں گے مسلم آپ کو کہاں پہ کھڑے نظر آتے ہیں یہ تو سب سے بڑا افسوس اس واقعہ میں یہ ہے کہ جتنے ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ تو ہمارے فیور میں ہے اور جو ہماری جو جت کو ہم نے حفاظت کے لئے مندر میں رکھا اسی نے چند پیسو کے لئے وہ بگ گئی اور مندر کو اتنے نظر نابود کر دی یہ بہت کیا کہیں گے اس کے اوپر میں تو یہ کہ شکریہ کرتا ہوں ہمارے ہماری مندر ٹیمپل کے لئے ہندو مسلم کا یہاں پاکستان میں کوئی مسئلہ نہیں ہمارے سارے ازادی سے مان آنے دیا جاتا ہمارے مولے میں بھی کسی بھی مسلم مسلم ہمارے ساتھ کھڑے ہیں میں یہ سوال کرتا ہوں ابھی مجھے یہ جتنے بھی لوگ بڑی تداد میں کھڑے ہیں مسلمان کون ہیں ان میں سے مجھے بتائیے آپ مسلمان ہیں جی جی اسلام علیکم آپ کا نام ادھر آ جائیں محمد عثمان بھائی کیا یہ جو پروٹیس کر رہے ہیں کیوں پروٹیس کر رہے ہیں یہ ہندو بھائی اپنے حق کے لئے کہہ رہے ہیں بلکل ان کا آکھ جو ہوا غلط ہوا ان کے ساتھ جنہوں نے بھی کیا مگر گورنمنٹ ہائی کوٹ تک بات جانی چاہیے لیکن یہ مسلم آپ کے اوپر ایک سوالی نشان نہیں ہے کہ پوری کمیونٹی میں سے پورے محلے میں سے آپ اکیلے یہاں پہ مجود ہیں باقی مسلمان بھائی کی دن ہیں اگر ہماری مسجد کو کوئی ہلکا سا بھی خراش آتی تو کیا ہم ایسے کھڑے ہوتے ہم کیا کیا کر دیتے آگے جاتے بلکل لیتے جا ان کا حق نہیں ہے ان کی جو عبادت کی جگہ ہے انہیں واپس ملے یہ ان کا حق نہیں بلکل احتجاج کرنا ہر بندے کا حق بلکل پورا احتجاج کرنا آپ کیا کہیں گے جی آپ احتجاج تو کر رہے ہیں کیا آپ لگتا ہے کہ بات آپ کی سنی جائے گی یا سنی جا رہی ہے ہمیشہ ہماری بات گورنمنٹ نے سنی ہے ہم گورنمنٹ کے بہت شکر گزار ہیں ہمیشہ ہمارے مندروں کی حفاظت کی گئی ہے جہاں جہاں ایسا ہوا ہے ہمیں انصاف ہوا ہے لیکن یہ ہمارے گھر کے لوگ ہیں اور انہوں نے اس دفعہ ایسا کر دیا ہے تو بڑا سرم لاک واقعہ انہیں شرم آنی جائیے ریکہ یہ اس طرح نے آکے آپ انویسٹیگیشن کریں اگر یہ لوگ گلت ہیں میرا کام ہے آواز اٹھانا اگر یہ لوگ گلت ہیں تو میں میڈیا کے ساتھ یا جو لوگ بھی ثابت کریں گے ان کے ساتھ کھڑا ہوں اسلام علیکم آپ کا نام اکبال اکبال صاحب بڑی خوشی ہوئی کہ آپ ان کے ساتھ یہاں پہ کھڑے ہیں مجھے بتائیں آپ کیا سمجھتے ہیں اس واقعے کو لے کر جو یہ واقعہ ہوا ہے مندر والا یہاں پہ یہ ہندو کمیونٹی پروٹیسٹ کرتی نظر آ رہی ہے اگر ہماری مسجد کو خراش بھی آتی تو کیا ہم چھپ رہتے نہیں چھپ نہیں پروٹیسٹ کرنی چاہیے کرنی چاہیے تو ہم لوگ ان کے پروٹیسٹ تو ہمیں یہاں پہ مجود ہیں یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے اس کو سالو کرنا ہے ٹھیک ہو گیا جی بھائی آپ کا کیا نام ہے میرا نام سنگر انیل سوامی ہے سنگر آپ کیا گاتے ہیں بیسیکلی ہم بجن گاتے ماتا کے اور میں جتنے بھی یہاں میرے بھائی لوگ ہیں ان کی سب کی یہی آواز ہیں کہ ماتا کے لیے جان کی بازی بھی لگائیں گے ہم اپنے سوئے بھاگ پھر جگائیں گے بولو جائے ہنگل بولو جائے ہنگل بولو جائے ہنگل جی کہو جائے ہنگل اور دوسری بات کہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے ہمارے لیے آپ نے آواز اٹھائی اور میں کہنا چاہوں گا کہ جو ریکھا شخص ہے اس کو جو بہت زیادہ کڑی سی سزا ملنی چاہیے اور وہ کہتی ہے کہ میں راجپوت ہوں آپ کو انہوں نے بتایا کہ مدرازیوں کا مندر نہیں ہے اور میں راجپوت ہوں تو راجپوت کا ماری ماتا سے کیا کنسلٹ وہ ایک تامیل دیوی اور ہم سب تامیل لوگ ہیں تو ماری ماتا جو تامیل دیوی ہے تو گجرات سے اس کا کیا تعلق تو جھوٹ بول رہی ہے میں گورنمنٹ سے اپیل کروں گا کہ وہ ہر جو بھی اس کے پاس میڈیا آرہی اس کو الگ الگ بیان دے رہی ہیں آپ ان کے بیان سنیں اور وہ اپنے بیان مار دے گا یا ہمارے گھر پہ تشدد کرے گا لیکن ایسا نہیں ہے آپ نے ہمارے لوگوں پہ ہم پر جو جو جوش پیدا کیا ہے اور میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ ہم نے جان کی بازی بھی لگانی پڑی ہم لگائیں گے ہماری ماتا کا مندیر اور اپنا مندیر حاصل کر رہی مجھے یہ بتائیں یہاں پہ آپ سوال کروں گا آپ سینئر ہیں یہاں پہ 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 رہے ہیں جہاں مندیر کا یہ واقعہ پیش آیا ہے جس مندیر کو ڈیمولیش کیا گیا ہے وہ آپ کی ماتا کا مندر ہے وہاں پہ جا کے کیون نہیں پروٹیس کرتے وہاں ہم گئے تھے پولیس موبائل کھڑی کری ہوئی ہے دوسری بات یہ کہ کسی نہ کسی چیز کا الزام لگاتی ہے کچھ کیس کیس پولیس کو بول لڑکوں کو مار پیٹ کر دی پولیس اندی ہے جگہ پہ قبضہ کرتے پولیس کو گمرا کی جس طریقے پولیس کو بتایا گیا کہ میرے پہ یہ حملہ کرنے آرہے میری کو جان کا خطرہ ہے اس وجہ سے پولیس اس کو سپورٹ کر رہی ہے لیکن یہاں پہ میں پولیس کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک عام بلکل جب سے ہم اس کیس کو لے چل مجھے سمجھ آ ریالیٹی کیا ہے لیکن میرا کام صرف آواز اٹھانا ہے آپ کا کام ہے اس چیز کی انویسٹی کرنا اور جو گلت ہے اسے سزا دینا کیا سر سریش راج نام ہے میں بھی مدرس کمیونیوٹی سے بلونگ کرتا ہوں میں بلکل ایسے ہی بات ہے آپ پور امن پروٹیس کر سکتے ہیں آپ اپنی مندیر کے لئے جیسے میں اپنے مسجد کے لئے بہت درد رکھوں گا ایسے ہی مندیر کے لئے بھی آپ درد رکھ سکتے ہیں کامران بھائی یہ دیکھیں یہ کمیونیٹی ہمارے بھائی ہیں یہ پروٹیس کر رہے ہیں میں چار پانچ دن سے کور کر رہا ہوں کبھی کبھی کسی سوسائٹی میں جا کر رہا ہوں ان کے ساتھ ہم لوگ کیوں نہیں کھڑے ہو رہے ہمارا میڈیا کیوں نہیں آرہا یہ بتائیں اگر مسجد سے اللہ نہ کرے مسجد کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو کوئی میڈیا چھپ رہے گا نہیں یہ کیوں چھپ رہے نہیں یہ سمجھتے ہیں ان کا حق ہے یا پھر یہ ویسے پروٹیس کر رہے نہیں یہ ان کا حق بنتا ہے کشمیر میں واقع ہوا انڈیا سے کسی ہندو نے قرآن کے بارے میں جب کچھ غلط کہا تو ہم یہاں پہ کھڑے ہوئے ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہم نے پریٹس ریکارڈ بھی کروایا کہ ہم ہندو ہیں پر ہم حضرت محمد کو پیار کرتے ہیں جو بھی مذہبی کتاب ہے اس سے محبت کرتے ہیں کیونکہ ہم اسلامی کنٹری میں رہتے ہیں اور ہمارے دھرم میں یہ لکھا ہے کہ ہم جس دمین پر پیدا ہیں وہ دھرتی ہماری ماتر بھومی ہے اور ہمیں کسی کو یہ بتانے کی ضرور نہیں ہے کہ ہم پاکستانی ہیں ہمارے پیدا ہونے کی نشانی یہ ہے کہ ہم ہماری نشانی پاکستانی ہیں پاکستانی ہم جس جمن بھومی میں پیدا ہوں ہماری نشانی ہوتی ہے تو یہ ان کی نشانی کو برقرار رکھا جائے لیڈیز میں سے آپ کچھ یا کوئی بات کرنا چاہتے ہیں آپ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں یہ مدرس ہم ہندو ہے جو بھئی ہماری مندر چاہیے ہماری مندر چاہیے ٹھیک ہے آپ کیا کہنا چاہیں گی السلام وآلیکم اسلام کہ ہمیں یہ مندر چاہیے آپ پہلے کبھی وہاں پوجہ کے لئے گئی تھی کتنی دفعہ گئی ہیں کسی کو باہر سے بس ماتا ٹھیک اور جاؤ باہر گلی میں ہم بولتے مدرس میں ماری ماتا وہ بولتے ستلا ماتا وہ ان کو بھی نہیں جانے دی یہی چیز ہے جو کہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے اور میں پھر سے بار بار یہ گورنمنٹ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہاں پہ آئیں اور پھر سے دوبارہ مندر بچاؤ